موسیقی 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 محیلہ ہے محیلہ رات کو بھی رکھتی ہے دن کو بھی رہتی ہے تو کہیں کہ سروکشا کی درستی سے یہاں پر جو پولیس میکمہ ہے وہ بھی جیلو ہے کیا کہیں گے آپ کہ جب تک بدان سبا ستر ہو ہوا بے بکش نے ہماری بات بولی تب تک تو یہاں پر صوبیدہ تھی یہاں پر ایمبولنس بھی کھڑی ہوتی تھی کونسٹیبل بھی یہاں پر لیڈیز کونسٹیبل لیا بھی یہ یہ وہی بالی بات ہے کہ پانچ سال کو چناب ہوتا ہے پہلے تو آتے ہیں بوٹ کے لیے آتے ہیں پھر چار سال بھول جاتے ہیں یہ وہی چیز ہے جب تک بات وہاں پر چلی تب تک وہاں پر یہاں پر صوبیدہ دیتے رہے یہاں پر بھی کونسٹیبل موجود ہوتی رہی جیسی بات ختم ویسے ہی سب چیزیں ختم ہوگی کوئی پرشاشن دھیان نہیں دے رہا ہے یہی چیز ہے یہی سمجھانا چاہ رہے کہ سرکار جنتا سے سرکار ہے سرکار سے جنتا نہیں ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پرشاشن کام کر رہا ہے کس طرق سے سرکار کام کر رہے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ چیز نہیں رہے گی اب یہ چنا بھی یہ سب بھول جائیں آپ کو جنتا کے لیے کام کرنا ہی پڑے گا وہاں کی یوہاؤں کے لیے کام کرنا ہی پڑے گا وہاں کی مہلاؤں کے لیے کام کرنا ہی پڑے گا آپ کو دیکھیں ارپنا ہے لگتا 24 دن سے یہاں پر دھنے پر بیٹھیں ہیں لیکن ساپ ساپ ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار نہیں مانی تو یہ جو دھرنا ہے لگتا رہے گا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار یوہاؤں سے ہے ہم سے سرکار ہے ہم سرکار سے نہیں ہے ساپ ساپ چوتارویں دن دی ہے ایک میلہ بیٹھی اور بیٹھیں کیا نام ہے میڈام آپ کا راج مالا نینیوالا راج مالا کہاں سے پہنچیا جی جی پو جلے سر راج مالا دیکھیں چوبی سو دن ہے وہ ہی سوال آپ سے میں کروں گا کیونکہ لگتا رجو سوال کرتے کے لیے میں بھی تھک چکا ہوں آپ کی مانگ جو ہے وہ کی بھوگی اجس کی تس سرکار کے جو منصوب ہے وہ کئی نہ کئی الگ ہیں جی پر ہماری مانگیں ان کو ماننی پڑے گی سر بحال کرنا ہی پڑے گا ہم جب ہی جائیں گے یہاں سے ڈٹے ہوئے ہیں بیسے ہمارا ارادہ ڈٹنا ایک الگ چیزیں لیں کب تر ڈٹے رہیں گے 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 ان کی استدھی یہ ہے آج کہ سرکار نے اگر زلد فیسن نہیں لیا تو یہ آندولان کریں گے آندولان کی سمجھ سرکار کی ہوگی اگر تھی جو ہیں وہ لگاتار اپنی مانگ کو لے کر یہاں پہ موجود ہیں کیا نام آپ کا تارا چند نام ہے میرا جیپور گرامین سے ہوں گے پہلے آپ نے انسن بھی کیا کرمی کا انسن بھی کیا تھا لیکن حال پھلال جو مانگ ہے وہ عزت کی طرح سے سرکار کی طرف سے کوئی پہل نہیں کی گئی ہے دیکھو سرکار کو ہماری مانگ منوانا ہے ہم ہر پراست اپنائیں گے یا تو بیٹر یہ ہی ہے کہ سرکار ہمارا جو گاندی بادی طریقے سے ہم دھڑنا دے رہے اسی میں وہ سنوائی کر لے تو سرکار کے لئے بیٹر ہوگا اور ہم یہاں سے جو سنکلپ لیے تھے کہ ہم بہال ہو کر جائیں گے یہاں سے روزگار لے کر ہی جائیں گے روزگار نہیں تو ہم کہیں بھی نہیں اگر سرکار کو واپس اگر سطح میں رہنا ہے تو یواؤ اور مہیلاؤ کو ویشیش دھیان دینا پڑے گا ان کو کیونکہ سرکار چلی ہے جب بھی سرکار سطح میں آئی ہے یواؤ اور مہیلاؤ سے وعدہ کر کے آئیے اور وہ وعدوں پر کھرا نہیں اتری ہے تو سرکار کو ترنت ان سے جانا بھی پڑتا ہے کیونکہ پیچھلی بار یواؤ کا ریٹ پیپر میں سطح نہیں رہی سرکار کا تو اس بار سرکار پریوتن ہوئی ہے تو یہ نہ سوچے کہ سرکار کی وہ سطح میں آگئی تو وہ پرمانیٹ سطح میں رہے گی کیونکہ جب جب ہی یواؤ اور مہیلاؤ کے ساتھ اتیاجار ہوا ہے تو یواؤ اور مہیلاؤ نے اس کا پلٹ کر جواب دیا ہے تو سرکار جب ہم یہی نیوہ دن کرتے کہ یہ کوئی پاکستان سے نہیں آئی یہ راجستان کے ہی ہے اور آپ کے سطح میں ہیں تو آپ کے پونڈ جیمہداری ہے کہ آپ رام راجی استعافیت کرے ہو تو رام راجی کا تو صدحانت یہ تھا کہ اگر اس کے پردیش میں کوئی بکھا رہے تو رام کبھی بھوکھا نہیں رہا کچھ لوگوں کی وجہ سے رام نے اپنے ایک سیتا کا تیاہ کر دیا تھا تو یہاں پر تو یہ سطح کے لالچ میں اتنے لوگ ان سے اپیل کرے ان کی بات نہیں سن رہے انہوں نے کچھ لوگوں کے پواد ہو جی سیتا کا تیاہ کر اس نے جمین پر اپنا سکھ تیاہ کیا اور یہاں پر تو پچیس دن سے لوگ لگاتا ہے یہاں پر تھنڈ پر پڑے رات کو بارشی برسی تے کھڑے ہو رہے تے بھوکیس ہو رہے اور یہاں پر سرکار ہیں کند مل کھا رہے یہ کونس کہاں کی نیائے ہیں تو میں سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ابھی بھی دیان دے لو یہ آپ کے دیش کے یوہ ہے اور میلہ ہے یہاں پر یہ آپ سے گوار لگا رہی ہے آپ سے پکار کریے کہ یہ روجگار مانگ رہی ہے آپ سے جو ان کو روجگار میں سیلیکشن کیا گیا تھا وہ روجگار مانگ رہی ہے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی ہے اس لئے سرکار سے نیوہ دینے کہ یہ دو سال چاہی جو پریکٹک سطور چاہ کام کر رہے تھے ان کو کپی انبو ہے تو ان کو بھال کرے اور پنے روجگار دے جس میں آپ کی واوائی رہے گی آپ کی جے جے کار ہوگی میں اتنا ہی کہوں گا کہ سرکار یہ یوہ آپ کے ہے ان کا بھویشے آپ کے ہاتھ میں آپ ان کو سنیچت کرے بھویشے ان کا دینے ہو دیکھیں ابھیر تین نے ساپ کہہ دیا کہ اب جو بھویشے ہے وہ سرکار کے ہاتھ میں کیونکہ یہ یوہیوہیو ہیں جو انتین سور کی وقتی تک اپنی جو یوجنہ ہیں بات کر لیں راج سرکار کی بات کر لیں بات کر لیں کندر سرکار کی وہ انتین سور کا پوچھانے کام کیا ہے اب ہانان فانان میں ہاں یہ بہت الگ ہے کہ کونگریس راج میں یہ اس میں انور ہوئے تھے بھرتی ہوئے تھے لیکن جیسے بیجے بھی ستا میں آئی اور انہوں نے ایک جٹکے میں ایک فرمان جاری کرتے ہیں ان کو اٹھا دیا گیا حال فلال ایک خاص بات دکھنا چاہوں گا کہ امرہ پرسن سنجد سرما سے آگر گئے وہ دکھائیں کہ یہاں پہ بھگت سنگھ کے جو موٹیویشن کتابیں ہیں وہ یہاں پہ لائی گئی ہیں دیکھئے یہ بھگت سنگھ کتاب جو ہے ان کے ہاتھوں میں دیکھنے کو ملی تو اب کہینہ کے لگتا ہے کہ یہ جو بھگت سنگھ کا راستہ جو ہے آدھر سے وہ کہینے کا پرانے والے ہیں ابھیتی سے بات کر لیتے ہیں جو کتاب پڑ رہے ہیں انہیں سے بات کر لیتے ہیں کیا نام آپ کا سوریش پونیا یوہ میتر سنگر سمیتی کا پردیش رکھ سکر سوریش دیکھئے آپ کے ہاتھ میں بھگت سنگھ کی کتاب ہے بھگت سنگھ کے ناری لکھی کتاب ہے جو جوز اور جنون جو پیدا کرتی ہے وہ کتاب ہے چوبیس دوہ دن آج آپ کو ہے سرکار کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں مل رہا ہے تو کتاب کا یہاں پر لانے کا یا پڑھنے کا کیا مقصد ہے دیکھو لگ بھگ ہم آج 24 دن سے بیٹھے ہیں ویسے ہمارا درنا ایک مہنے سے چل رہا ہے اور ہم نے جو گاندیوازی طریقے سے جو یاچنا کرنی تھی جو نیویدن کرنا تھا جو ہاتھ پیٹ زونڈنے تھے وہ بات اب کتم ہو چکی ہے اب سرکار نے جس پرکار سے ہم نے کئی ساری چیزیں ان کو کئی سارے پوئنٹس ہم نے بتائے کہ اس طریقے سے نہ کر کے آپ اس طریقے سے بیج کا راستہ کوئی بھی نکال کے یہ یوہ وہ ہے جن کو روزگار کیا ہو سکتا ہے اور سرکار نے بلکل اس پہ دھیان نہیں دیا تو میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں یہ یوہ ہے جو پانچ ازار پریوار کو جو پیٹ پالنے جو کام کر رہے تھے سے سرکار کو اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جب نریندر موڈی جی میں بار بار یہ سوال میڈیا کے مدلے میں سے میں نے سرکار سے کہا کہ جب نریندر موڈی جی نے جب ویدان سوا چناؤں کے سمیے یہ کہا تھا کہ ڈھائی لاکھ روزگار یہاں جب پردیس میں بیجی پی کی سرکار بنے گی تو ڈھائی لاکھ یوہوں کو روزگار دینے کا کام کریں گی لیکن سرکار بنتے روزگار دینے کے بجائے پانچ ہزار ان یوہوں کا روزگار چھنے کا کام کیا ہے تو اس پرکار کا جو ان لوگوں نے یوہوں کے ساتھ کیا ہے آج یوہ جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے مادم سے ہماری یوہ ساتھی بلکل کھلے آسمان میں اور اس بارش میں ہماری بہینے یہاں بیٹھ بارش میں بیٹھے تھی اور وہ نیوے دین کر رہی تھی اور کل ہم نے ٹیوٹر پہ ایسٹیک بھی چلایا تھا رام راجے میں یوہوں میٹر بے حال جس پرکار سے یہ لوگ رام راجے کی بات کرتے ہیں اور اس رام راجے میں ہمارے یوہ ساتھی یہاں بلکل بھوکے پیاسے اور اس کھلے آسمان کے نیچے جو جن کو ایک چھت بھی نصیب نہیں ہے اور ہمیں نہ کوئی پرمیشن دی جاری یہاں نہ بیٹھنی کی عنومتی جبردستی یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کس پرکار کے رام راجے کی بات کرتے ہیں سرکار سے میں پھر نیوے دن کروں گا اگر آپ سوچ لیجئے ایک دن کا اور سمیہ آپ کے پاس ہے اگر آپ ان سے بات کر کے ان کا کو بیچ کا راستہ نکالتے تو صحیح ہے نہیں تو یہ لوگ بھگت سنگر آپ پہ چلیں گے اور جس لڑائی کو یہ لڑ رہے ہیں اس لڑائی کو بینا جیتے یہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں یہ میں آپ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے ابھی ایک دن کا سمیہ دیا ہے کہ ایک دن کا سمیہ ہو لے لیجئے اس کے بعد میں ایک دن کے بعد میں اگر سرکار نہیں مانجے تو کیا رہنی تیرنے والی ہے دیکھوں میں رہنی تی تو ابھی کہنی سکتا لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا ہم پھر ایک دن کے کی بھی انتہا ہوتی ہے وہ کہوات یہاں پہ آ رہی ہے صاحب کہا دیا کہ ایک دن کا یعنی کل کل کا دن اور سرکار کے پاس ہے بدوار سے یہ وہ آندولن کریں گے جس کی کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی ایسا ایک ابھیرتی نے جو سنگت سمیتی میں ہیں وہ انہوں نے ایک پتہ دیگاری کے روپ میں ہیں وہ انہوں نے ایک چتاون جیدی ہے میں دکھانا چاہوں گا بار بار سب کے ہاتھوں میں یہاں پہ کتاب ہے باقیدہ بھگت سنگھ کی کتاب جو ہے وہ یہاں پہ منٹرنگ کی جاتی ہے اس کے بھگت سنگھ کے جو کسے ہیں وہ پڑھ کر اپنے آپ میں جوس اور جنون کی جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں واپس دگایا جاتا ہے اگر بیٹی موجود ہیں بات کر رہتے ہیں کیا نام آپ کا منام سیو پرکست دیکھئے چوبی سوہ دینے آج حال پہلی بار میں نے آپ کی ہاتھوں میں بھگت سنگھ کی کتاب دیکھی ہے بھگت سنگھ کے لے کی کتاب دیکھئے کیا لگتا ہے کہ اب آپ کا جو آندورن ہے وہ اس رہا پہ چلے گا بلکل جو ہماری سمیتی بولے گی کیونکہ ہم سمجھتی کہ پکچینوں میں چلنے والے اور بھگت سنگھ کے پکچینوں پر چلنے والے جو ہماری سمجھتی جیسا آگوان کرے گی ویسا ہم کرنے کے تیار ہیں اور بھگت سنگھ کی تاب پر لکھا ہے کہ سر پروسی کی تمنہ آپ ہمارے دل میں دیکھنا ہے جو اور کتنا کا عجبہ دل میں کیونکہ پہلے ہم نے بھگت سنگھ کا طریقہ اپنا لے آئے جو کمٹی جو پیشلہ لے گی جو کمیٹی بولے گی ویسا ہم کرنے کے تیار ہیں کئی نے کہیں ہمارے کو پورا بروس ہے کہ بجن لازو سرکارے ہمارے پکس میں پیشلہ دے گی بجن لازو سرکارے ہمارے پکس میں پیشلہ دے گی ہمیں ابھی بھی پورا بروس ہے چاہے آج ہمارا دنے کا چوبیسہ دن ہے لیکن پھر بھی ہم اتنا بروسہ دیتے ہیں کہ جو سرکارے راجہ کبھی پڑ جا کے ساتھ پڑ جا کے ساتھ بسواتگار نہیں کرتا ایسے ہمیں بلے دے کہ بجن لازو سرکار ہم کو جلو بال کرے گی دیلو بال کرے گی دیکھئے صاحب صاحب کہا ہے کہ یادی سرکار نے ان کے ساتھ ابھی بھی نائن صاحب وکری اور سرکار نے اگر ان کے مانگوں کو درقنار کیا اور درقنار کرتے ہوئے اگر ان کے مانگ جو ہے اس کو میتو نہیں دیا توجہ نہیں دی تو یہ جو ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں سڑکوں پر اترنے والا ہے بغیت سنگھ کے ناروز لگی کتاب جو ہیں وہ یہاں پر مغوا دی گئی ہیں درنے اس طل پر دیکھئے میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ تصویر جو دیکھئے یہاں پر سردی سے بچاو کے لئے ٹوٹا فوٹایا یوں کہیں گے کہ تمبو سا لگا رکھا انہوں ٹینٹ لگا رکھا ہے اور لگتار جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں ابھیرتی یوہ ہے وہ اپنی مانگ کر رہے ہیں میں دکھانا چاہوں گا یہ تصویریں دیکھئے دھرنے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں اور دھرنے پر اپنے سمیہ سے ٹائم پاسک کیا جا رہا ہے میڈم بیٹھیں ہیں کہ میں بات کر رہتے ہیں میڈم کیا نام آپ کا میڈم کیا نام آپ کا میرا نام نینہ میڈا ہے کہاں سے پہنچی ہیں آپ سب میں جہاپور سے ہوں چوبیسوہ دن ہیں آج سے آپ کی جو سنگر سمیتی ہے وہاں پر دھرنے دھرنے اس طل پر بغشنگ کی کتابیں مغوای گئی ہیں اب سنگر سمیتی ہے کہنا ہے کہ اگر سرکار ہماری طرف دھیان نہیں دیتی ہے تو ہم بغشنگ کے راستے اپنائیں گے جس کی سمجھ جمعہ سے ساسنگ کی ہوگی وہ تو دیکھو ہم کریں گے بغشنگ کی نیتی تو اپنانی ہے جب گاندی نیتی سے گورمنٹ نہیں مان رہی ہے تو بغشنگ نیتی تو اپنائیں گے کیونکہ ہم لوگوں کا اس میں بھوشش جھوڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا جیون ایک طریقے سے ہمارا روجگار تھا پہلے ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے ہماری پڑھائی بلکل مدب دو سال میں بلکل خراب ہو گئی ہے اب ایک دم سے واپس اس ماہول کو ہم لے کے کیسے پڑھائی کر سکتے ہیں ہم لوگ بلکل ہمارا دیماغ بلکل خراب ہے اس وقت اور وہ کہہ ہیں کہ ہم کو ہٹا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس سے کمپیٹیشن کی تیاری کرو تو وہ اب ہو جی سکتا ہے تو اب یہی ہمارا پاس لاشٹ اپسن ہے کہ ہم بھگستنگ والی نیتی اپنا ہے ہم اب دیکھو اگر سرکار ہماری مان لیتی ہے آٹھ تاریخ کو تو بہت اچھی بات ہے نہیں مانتی ہے تو ہم نو تاریخ کو ویدان سبا گہراؤ کریں گے ہم ویدان سبا پہ بلکل جا کے بیٹھیں گے ہم ویجے پی سرکار کو دکھائیں گے کہ ہم یوہ کچھ ہے کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم نے دیکھ لیا ہم پرسوں رات کو اتنا پانی میں بھیجے ہیں یہاں پہ آکے پر سرکار نے ابھی تک آگے سدھ نہیں لیے کہ ہم لوگ کیا حال میں ہیں کیا نہیں ہیں بھو کے بیٹھے میں ہیں ہم یہاں پہ کبھی ابھی کوئی مطلب کوئی آکے ہم کو دلاسہ تک نہیں دیا ہے گورپیٹ نے دیکھئے جب بیجے پی بیپکس میں بیٹھی تھی تب آپ کے مہلاؤں کے مددوں کو اور یوہوں کی روزگار کے مددوں کو انہوں نے بٹھٹ کے اٹھایا تھا اور اس لیے مددوں پہ یہ واپس ستا میں آئی ہے اور آل فلال وہ دونوں وشیلس ورگ ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں ابھی کونگریس سرکار جب تھی تب ایسے ہی یوہ سنگھٹن کبھی بھی بیٹھا تھا نا آکے تو اب ہمارے ویجے پی کے کارے نیتا جو آج منتری پت پر بیٹھے ہوئے ہیں ملا بھی ہے ان لوگوں کو اور انہی نیتاؤں نے بہت سے مطلب آندولن اٹھایا ہیں پر آج وہی نیتا جو پت پہ ہوتے ہوئے ہیں اپنے یوہ آج پچیس دن سے چوہیس دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھو کے پیارے سے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ملائیں بیٹھی ہوئے ہیں ان کی آکے سودھ نہیں لے رہے ہیں تو اس سرکار سے یہی مطلب نکل رہا ہے کہ سرکار اپڑے پدھ کو پانے کے لیے یا تو یوہ کو گمراہ کر رہی تھی اتنے دنوں سے ان کو پدھ ملتا ہے جیسے ہی وہ یوہ کو چھوڑ کے آج بیٹھی ہوئی ہے ہم یوہ نے ان کا ساتھ دیا تھا ایک سمیے میں وہ کہتے ہیں کارے کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے ان کے لیے کام کیا تھا ایک سمیے پہ جو آج پدھ پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج وہی ہماری یہاں پہ آکے سودھ نہیں لے رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ انیائے والی کارنی ہو رہی ہے تو ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیائے دو ہمارا روجگار ہمیں واپس دو اب ہم اس پنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہی ہوا ہے جن کی ہماری پڑھائی کا بھی بلکل لوس ہو چکا ہے دو سال میں ہم نے جتنی بھی ویکنسی آیا ہے سب ویکنسیاں کھو دی ہیں ہم نے اب کوئی ویکنسی ایسی ہے نہیں جس کی ہم تیاری کر سکیں اور ویکنسی ہے تو ہم اس دو سال بیگ گئے ہوئے بچے ہم کیسے تیاری کر کے ہم کمپیٹیشن میں آگے آ سکتے ہیں اور دوسری بات ہمارے گھر کی پرابلم اتتی ہے کھرچہ ہے پریوار ہے ہمارا اس کو چھوڑ کے ہم کیسے تیاریوں پر بیٹھ سکتے ہیں ہم کری نہیں سکتے ہیں ہم کمپیٹیشن کے تیاری تو ہم سرکار سے یہی نمیدن کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے پوزیٹیو پوائنٹ نکالے ہم لوگوں کو ہمارا روزگار واپس دے اور یہی ہم کہنا چاہتے ہیں بھجنلال سرکار سے ہم تو ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتے ہیں کہ ہمارا روزگار ہمیں واپس دے دے ہمارے بچوں کی آج مانگتے ہیں ہم تو ہمارے بچوں کے لئے دے 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 ہی روزگار میں واپس بیٹی مہیلہ بیٹی نینہ مینا ہے یہ لگاتار صاحب صاحب کہاں ہے کہ اب حالات جو ہیں بگڑنے لگے ہیں یہاں پر بچوں کے لئے انہوں نے جو ہے وہ مانگ کی ہے اب صاحب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرلاکار جو بندہ دار کی ڈبل اندن کہی جاتی ہے سمیدن سلسل سلگائی کہ جاتی ہے وہ کہاں تک سرما کے ساتھ سندیپ اگر والدان نگری میڈیا جیپور